موسیقی آداب ہیدراباد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آشور کے دن سن 61 ہجری میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی علیہ السلام و فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہتر رفیقوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں عظیم خربانی پیش کی تھی یوں تو آپ کی شہادت پر بلحاظ مذہب و ملت تمام لوگ چاہے وہ کسی ملک سربراں ہو یا فلاسفر ہو یا پھر اولیاء اللہ ہو یا شورہ حضرات ہو صبح نے امام حسین علیہ السلام کو خراجی اخیدت پیش کیا ہے حضرت حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ یوں کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین حیدر آباد دور درشن کیندر سے مجلس شہدت امام حسین علیہ السلام کا انعقاد عمل میں آیا ہے سب سے پہلے آج کی منلیس کی آغاز میں سوز و مرسیہ جناب سید حسین عابدی صاحب وہ ساتھی بارگاہ سید و شہدہ میں نظران اعقیدت پیش کریں گے اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد شہید کربلا بابا غریب و بے وطن بابا شہید شہید کربلا بابا بابا غریب و بے وطن بابا بابا بیاں بابا ترچی تھی یہ صغرا میرے اے بے کپر بابا شہید حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیروں سے خدوایا حسن کو زہر پلوایا مٹایا تمہیں تیروں سے خدوایا مٹایا رفت رفت تائیوں نشانے پنجت بابا بابا شہید کربلا بابا اگر ہم راہ میں گھو تی تمہاری لاش پا روتی اگر ہم راہ میں گھو تی تمہاری لاش پا روتی گدائی کر کے پہنا تی تمہیں دو گرس کپر بابا بابا گدائی کر کے پہنا کی تمہیں دو گرس کپر بابا شہید کربلا بابا شہید بابا بابا غریب و بے وطر بابا شہید کتنا عظیم مارکہ کربلا ہوا کتنا عظیم مارکہ کربلا ہوا کتنا عظیم مارکہ کربلا ہوا سجدے میں سر حسین کا تن سے جدا ہوا آلِ نبی پہ ظلم یہ کیسے روا ہوا ہے آج تکھرے زبان پر یہ کیا ہوا باطل کو جان دے کے مٹایا حسین جو ناقش لا الہاں بچایا حسین جو ناقش لا الہاں بچایا حسین خیم جلائے لوٹ لیا گھر حسین کا سر سے ہر ایک بی بی کے چھینی گئی ردہ بچوں کی بھی زبان پہ ہوا مہمگا میدان حشر بن گیا میدان کربلا غشہ غریب عابد بیمار کیا غریب دیکھا سسین زینب غم خال کیا کرے دیکھا سسین زینب غم خال کیا کرے غم خال کیا کرے مختل میں آج شام غریبا ہے یا حسین سیدانیاں ہے گنجے شہیداں ہے یا حسین زینب غریب آج پریشاں ہے یا حسین غربت میں کیسی بے سرو ساما ہے یا حسین آلِ نبی پانچ قیامت کی بلات ہے تنہا نگاہ بانی کو زینب کی ذات ہے تنہا نگاہ بانی کو زینب کی ذات ہے باس یاد آگئے اللہ رے بے کسی کو بے خنات بنتے علی نے سنبھالی تنہا تلایا گردی کو تیار ہو گئی نہ دے علی زبان پا جاری ہے ہر گھڑی بے کسی مامزادی پا مشکل کا وقت ہے مشکل کشا کی بیٹی پا مشکل کا وقت ہے مشکل کشا کی بیٹی پا مشکل کا وقت ہے باتا ہوا ادھر نظر آیا جو ایک سوار سمجھی یزیدی فوج کا ہے کوئی فتنکار شاید ہے لوٹنے کا ارادہ پھر ایک بار یہ کہہ کے روکنے لگی بچوں کی غنگ سار لٹ تو چکی ہے آلچہ بچے مچرح خین کی ابھی تو سوئے بچے حسین کی ابھی تو سوئ شاہ ہے بچے حسین کی حسین سے پھر لجا میں فرض تھام کر کہا سنتا نہیں میں کہتی ہوں کیا بند اے خدا بولا سوار گوشا اُلٹ کر نقاب کا پہچانتی نہیں مجھے بابا تیرے پیدا زینب تیری مدد کے لیے آگے آری سنتے غنام باب سے بیٹی لپڑ گئی سنتے غنام باب سے بیٹی لپڑ گئی رو کر کہا کے دیکھئے غربت حسین کی کیا بے کسی میں ہو گئی کیا بے کسی میں ہو گئی حالت حسین کی پیچانی بھی نہ جائے گی حالت حسین کی اس ظلم سے غوی ہے اس ظلم سے غوی ہے شہادت حسین کی عباس و خاصی مقبر و اصغر ہوئے شہی بابا کہاں تے جب یہ بہتر ہوئے شہی بابا کہاں تے جب یہ بہتر ہوئے شہی غریبان بے دی کس درد سے کٹی زینب سے کوئی پوچھے ذرا حال بے کسی مقتل سے آ رہی تھی سداش و روشین کی آواز تھی سنی ہوئی زینب تڑپ گئی رو کر پکاری پلسہ مجھے دے کے جائیے رو کر پکاری پلسہ مجھے دے کے جائیے اکیلی ہوں میں میرے پاس آئیے اکیلی ہوں میں میرے پاس آئیے کتنا عظیم مارکہ کردارا ہوا ابھی آپ سید حسین عابدی وہ ساحتی سے سوز و مرسیہ سمات فرما رہے تھے نایاب وہ خدای کا جوہر حسین ہے رب کو ہے ناز جن پہ وہ پیکر حسین ہے اپنی زباں میں کہتے ہیں عرباب معرفت یہ دین وہ ہے جس کا مخدر حسین ہے سید عابد حسین رضوی و ساتھی مرسیہ پیش فرمائیں گے سلوات اللہم صلی علیہ محمد مرسیہ پیش فرمائیں گے 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 ایک دم میں دم نکلتا ہے اب انخریب ہوں زخمیوں بے گناہوا پر نصیبوں زخمیوں بے گناہوا پر نصیبوں ہم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسہ ہوں پانی پلا کے دیوہ کرو پانی پلا کے دیوہ کرو پانی پلا کے دیوہ کرو یار پیش فرمائیں گے کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں تبخ زمین کے ہلے آسمان ہلا ناغائی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا وقت نماز عصر میں نصیب آ گیا وقت نماز عصر میں نصیب آ گیا جس دم سنی حسین نے زہرہ کی یہ صدا خوف خدا سے کاب گئے سر سے تاب پا غش کھا کے غش کھا کے فرش زین سے گیرے و مصیبت آ ہر زخم سے نکل لگی شکر کی صدا ہر زخم سے نکل لگی شکر کی صدا سجدے میں سر تھا دھیان تھا اس کا ارساز پر روٹے تشاہ سر درخوا کے نیاز پر اس دم لئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرہ شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبتے رسول خاک پا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پہ رہیسا نہ آئے گا کیا دیکھتا ہے وقت پہ رہیسا نہ آئے گا زخموں سے چوچو ہے تا اینجے تب پہ رسین اینج کا جلدی جا کے کارٹے افضر حسین کا جلدی جا کے کارٹے افضر حسین کا یہ مجدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دین چھاتی پا پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آس تھی تب نورے چیمے فادمہ نے آگے کھول لی تب نورے چیمے فادمہ نے آگے کھول لی دیکھا تو کوئی دوست ہے نینے غم گسار ہے خنجر گلے پاسی نبخاتی سوار ہے خنجر گلے پاسی نبخاتی سوار ہے فرمایا شہنے کون ہے تو ایسی تمشیار کیوں میرے زخمی سینے پا کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پا جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس خطابہ مجھے تو نارکا سمجھائے کس خطابہ مجھے تو نارکا ارے دیتا ہے رنج روح رسالت پناہ کو کیوں گی باہ کرنے آیا مجھ میں گناہ کو کیوں گی باہ کرنے آیا مجھ میں گناہ کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کٹی لگا مجھوں کا گناہ خنجر سے کٹی لگا مجھوں کا گناہ اس وقت آئی فاطمہ زہرا کیے صدا اے شمر میرا لالے بے جنبے خان اے شمر میرا لالے بے جنبے خان یہ ظلم مصطفیٰ کے لواسے کے ہاں خنجر نہ پھر بھوکے کے پیاسے کے ہل خبر میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو بڑے دکھوں سے پالا حسین کو ابھی آپ سید عابد حسین قساتھیوں سے مرسیہ سمات فرما رہے تھے حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید نسار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے سلامات اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ احسامی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا انقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمشركین والصلاوت والسلام علاو خاطب النبین ابل قاسم محمد اللہ احسین اللہ محمد اللہ 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 موسیقی موسیقی ارشاد قطبی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ جو اس کشتی میں سمار ہو گیا وہ نجات پا گیا وہ بج گیا اور جو اس کشتی میں نہ آ سکا یا نہ آئے وہ غرق ہو گیا اندازہ لگائیں کہ رسول خدا نے مثال دی ہے کوئی عام انسان نہیں ہے رسول کی زبان جس پر آیات الہی جاری ہوتے ہیں رسول وہ جو حبیب خدا ہیں رسول وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے رسول وہ جو کئی ہزار موجزے لے کر آئے رسول وہ جو انسانیت کو سیدھی راہ پر لانے والے رسول وہ جو گمرائیوں کو ہٹانے والے رسول وہ جو اندھیروں کو روشنائی میں تبدیل کرنے والے رسول ساری انسانیت کو ایک سیدھی راہ مثال بن کر آئے اولگو بن کر آئے ایکزامپل بن کر آئے وہ رسول جنہوں نے آ کر انسانیت کی احویت کو بتایا وہ زبانہ جہاں پر لوگ جب کبھی لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیتے ایسے وقت میں رسول نے آ کر اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ بیٹی کی تعظیم کر کر بتایا کہ شہزادی کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے یہ رسول قدا نے انسانیت کو اروج پر پہنچا دیا ایسے رسول نے کہا کہ خولو لا الہ الا اللہ تفلہ کہو واللہ ایک ہے کہ تم فلا پاؤ دے سب نے کہا رسول نے کہا نماز پڑھو سب نے نماز پڑھی رسول نے کہا روزہ رکھو دیگر عبادات سب کو پہنچا دیا پڑھوستی کا خیال رکھنا یتیموں کا خیال رکھنا بیواؤں کا خیال رکھنا انسانیت کا خیال رکھنا جو جو رسول کہتے گئے سارے کے سارے مانتے گئے اب یہی رسول جب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آ چکے تھے آخری حج سے آپ واپس آ رہے تھے تو وہ غدیر کا موقع کہ آپ نے سب کو روک کر ہاتھوں پر مولا کائنات کو اٹھا کر کہا کہ من کنتو مولا حفعاز علی مولا رسول قدا نے فرمایا کہ میں جس جس کا مولا یہ علی ان کے مولا ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں اور سب سے بڑا رسول کی زندگی میں اجتماع وہی تھا سب سے بڑا آپ نے خدبہ ارشاد فرمایا اور آدم سے لے کر قاتم تک اور آپ کی تئیس سالہ تبلیغی حیات کے نچوڑ کو آپ نے اس طویل خدبے میں ارشاد فرما دیا اور کہا کہ دیکھو انی تارکم فکم السقلین کتاب اللہ عطرتی میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت اور تم اگر ان سے تمسک کر رہو گے ان سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے آج دنیا پریشان ہے گمراہی میں ہے اگر رسول کے قول پر عمل کرتے تو آج کوئی گمراہ نہیں ہوتا آج کوئی دہشتگرد کہیں پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے رسول آزم بتا رہے میں جا رہا ہوں اب دیکھے آپ لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ نعوذہ باللہ رسول تو اب ختم ہو رہے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیونکہ رنبی نے بار بار کہا کہ میں آخری نبی ہوں تو اب لوگ یہ سمجھے نبی کے بعد ہم باشاہت کو حاصل کر لیں گے نعوذہ باللہ یہ مملکت ہے مملکت ہے ہم حاصل کر لیں گے لیکن رسول نے کہا کہ نہیں یہ باشاہت نہیں ہے یہ دین ہے یہ اسلام ہے میں دین اور اسلام کو تنہا چھوڑے نہیں جا رہا ہوں میں وہ رسول ہوں کہ ہجرت کی رات بستر کو ایک رات میں نے بستر کو نہیں چھوڑا علی کو سلایا تو میں جاتے ہوئے مکمل دین کو کیسے قانی چھوڑ کر چلتا اللہ 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 کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا میں جا رہا ہوں لیکن میرے بعد علی امام ہوں گے یہ امامت کا سلسلہ آپ دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں اور ادھر بارہ امام آئے ہیں تو نبیوں کے بعد ضرورت تھی امامت کی تاکہ استحکام دین کو مل سکے اسلام کو مضبوطی مل سکے وہی دین اسلام ابھی ایسے موقف میں نہیں تھا کہ مستحکم ہو جائے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ یہی غدیر تھی کہ جہاں سے کربلا کا آغاز ہو رہا ہو اور ادھر نبی نے کہہ دیا میرے بعد علی امام ہوں گے میرے بعد علی کو مولا ماننا اور کہہ دیا کہ دیکھو ہر مشکل میں تم علی کو مشکل کشا پاؤ گے ہر پریشانی یہی بقتم ہوگی اور علی دین اور اسلام کے یاسوب ہے سردار ہے ان کے علی نے کس طرح سے دین کو بچایا ہے اب وہ وقت آ گیا کہ ادھر مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی ابن ملجم مرادی نے جو ضرب لگائی ہے مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر کہا کہ فستو بے رب بالکعبہ کہ کعبے کی رب کی قسم علی کامیاب ہو گئی کہ سلسلہ بتا رہا ہوں اب اس کے بعد امام حسن کا دور آیا آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا اس کے بعد اب وہ وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام جب آئے ہیں امامت آپ کو ملی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اب خیام کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت یزید ملون کیا کہہ رہا تھا جو بادشاہ بن کر آ گیا تھا جو حکومت کر رہا تھا لیکن اسلام کے قوانین کو قتم کر رہا تھا اصول اسلام کو زبا کر رہا تھا اور حلال محمدی کو حرام میں تبدیل کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نعوذہ بللہ مصطفیٰ پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی نہ کوئی نعوذہ بللہ اللہ ہے نہ کتاب ہے نہ قرآن ہے شراب پیتا ہوا بیٹ رہا تھا اور ایسے ایسے کام کر رہا تھا اور گناہان کبیرہ کرتے ہوئے وہ اسلام کو تمسکر اور ایک مزاق بنا چکا تھا لیکن ایسے میں امام وقت امام مطلق اور وہ حسین جس کا رسول قدا نے کہا کہ حسین منی ونا من الحسین میں حسین سے ہوں اب یہ منیت کی منزل سمجھ میں آئی کہ ادھر سن ساٹھ عجری میں جب یہ آیا ہے یزید ملون اب وہ منیت کی منزل کہ جب رسول عاظم نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں یعنی اسلام ابھی تک چھوٹا تھا کمزور تھا اسی لیے دوسرے خابس ہو گئے لیکن سن اکسٹھ عجری میں حسین ابن علی نے وہ طاقت دے دی اسلام کو خیامت تک اب کوئی امامت کو رسالت کو اسلام کو نہ جھگا سکتا ہوئے نہ ختم کر سکتا ہے زید خادی عجری نے کہا کہ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دستر دست یزید اقعو کے بنا الہ الہ است حسین حسین دین ہے خود حسین دین کے شہنشاہ ہے حسین تو حسین ابن علی نے عصوہ قیام کیا کہا کہ نہیں اب میرے نانا کے دین کو میں برباد ہونے نہیں دوں گا اسی لیے زیارت وارثام ہے سلام کرتے ہیں آدم کے وارثام پر سلام نو کے وارثام پر سلام موسیٰ عیسیٰ کے وارثام پر سلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں جو دین آدم سے چلا اب یہاں تک سن ساٹھ ہجری اب دین کو قسم تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ دین جو چلا اور وہ برباد ہوا چاہتا تھا تو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں وہ اقدام کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی دین کو فراموش نہیں کر سکتا اسلام کو قرآن سے جدہ نہیں کر سکتا اور سیرت مصطفیٰ اور سیرت اہل بیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا آپ دیکھیں اتنے چودہ سو برد گزرنے کے بعد بھی آج کرر عرص پر ہر مقام پر حسین حسین کا نام لیا جاتا ہے ہر کوئی حسین کو اپنا کہتا ہے حسین کوئی ایک گروہ میں مقیت نہیں ہے حسین کوئی ایک خبیلے میں مقیت نہیں ہے حسین کوئی ایک شہر میں مقیت نہیں ہے حسین پر رونے والے کوئی ایک مخصوص گروہ نہیں ہے اور یاد رکھے کہ کہ دیا شاہر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ بیداری کی ضرورت ہے یہ کون سی بیداری انسانیت کی بیداری محبت کی بیداری حسین کو سمجھنے کی کوشش کرے جنہوں نے بتایا عرفہ کے خدمے میں کہ جس نے اللہ کو پا لیا اور ساری کائنات کو ٹھکرا دیا اس نے سب کچھ پا لیا اور جس نے دنیا کو دور لگائے دنیا کو پا کر اسے چھوڑ دیا اس نے کچھ نہیں پایا یہ حسین ابن علی نے پیام دیا ہے کربلا کے میدان میں حسین نے استقامت کا پیام دیا حسین ابن علی نے یقین کامل کا پیام دیا حسین ابن علی نے صبر کا پیام دیا ہے حسین ابن علی نے بتایا کہ مشکلے کتنی ہی کیوں نہ آ جائے لیکن تم اگر حق پر ہو تو تم اپنی زبان کو کھولنا ظالم کے سامنے اپنے آپ کو کبھی چھکانا نہیں حسین نے بتایا یزید تو میرے سر کو کاٹ سکتا ہے لیکن چھکا نہیں سکتا اسی طرح جو حق بولنے والے ہیں کائنات میں وہ یاد رکھے حسین کے پیام کو لے اور سب حسین کے نام لے رہے ہیں تو سب جانے کہ حسین نے کس طرح سے استقامت مضبوطی ایمان کی بلندی اور اسلام پر اپنے آپ کو خربان کر دینا دین کا جذوہ اور اس کے اوپر تخویت دی کہ کیسے میں آؤ آؤ یہاں پر کربلا کے میدان میں دیکھو کہ کس طرح سے پھوک و پیاس کے عالم میں میں نے اسلام کے پرچم کو لہ رہایا کیا کہا کہ میرے نانا کے دین اگر تمہیں طاقت چاہیے تو میں عباس کے شانوں سے دھو اگر تمہیں لہو چاہیے تو میں اپنا لہو دوں گا تو شہزادی زینب نے آواز دی بڑھ کر نانا کے دین اگر تجھے پھرے رے کی ضرورت ہے تو میری چادر دوں گی اور اسلام کا پھرے رہا وہ نظر آئے گا تو یہ ساری انسانیت کو پیام ہے کہ کس طرح سے ہم ظلم اور بربریت کے سامنے ڈٹے رہے اور مخابلہ کرتے رہے اپنے آپ کو ظالم جابر بادشاہ کے سامنے نہ جھکا دے یہ دولت کسرت وہ باقی نہیں رہے گی باقی رہے گا تو اللہ کا پیام وہ اسلام باقی رہنے پھلا ہے حسین ابن علی نے یہ پیام دیا لیکن کہنا بہت آسان ہے اس دگھ بھری ماں سے پوچھنا جو کربرا کے میدان میں موجود تھی اور اپنے بچوں کا کیا حال دیکھ رہی تھی حسین دوسری محرم سن 61 ہجری کو کربرا پہنچے اور ادھر یزید کے ظالم سپائی حسین کو گھیر رہے تھے اور آپ کے قیمے فرات کے کنارے جہاں پانی تھا وہاں پر تھے چوتی محرم کو وہاں سے فرات سے خیموں کو ہٹا دیا سات محرم تھی یعنی تین دن ابھی دسری محرم کو باقی تھے ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا چھوٹے چھوٹے بچے آواز دے رہے تھے العتاش العتاش ہائے پیاس ہائے پیاس ادھر یزید کے قافلے میں شادمانے بج رہے تھے لوگ رکس کر رہے تھے شراب پی رہے تھے ادھر حسین کے بچے یعنی رسول کی آل رسول نے جسے اپنا بیٹا کہا وہ پیاسا تھا حسین ادھر نماز میں مشغول ہے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے ادھر سے آواز آ رہی ہے عبادت کی ادھر سے رکس کی آواز آ رہی ہے ادھر حق ہے ادھر نورانیت ہے حسین کی جانب ادھر سچائی ہے ادھر قرآن ہے ادھر رسول ہے ادھر علی ہے ادھر حسن ہے ادھر حسین سب کچھ ادھر ہے ادھر یزید ہے ادھر وہ طاقتیں ہیں وہ طاقتیں ہیں جو آ کر یہ کہہ رہی تھی کہ باطل سب سے زیادہ طاقتور ہے جس کے پاس دولت ہوگی وہ طاقت ہے جس کے پاس کسرت ہوگی وہ طاقت ہے حسین نے کہا نہیں وہ طاقتور ہے جس کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ میرے ساتھ بتا دیا حسین ابن علی نے اور دستی محرم سن اکسٹھ ہجری وہ صبح ایسی صبح ہے آشورے کی صبح حسین کے چاہنے والوں وہ انسانوں کے جن کے دلوں میں دل دھڑکتا ہے جن کے پاس انسانیت ہے وہ سلے آج ایک ماں کا لال ہے ایک بیٹا ہے جو اپنے چھوٹے سے قبیلے بہتر شہدہ کو پیش کر رہا ہے حسین ابن علی نے نماز فجر ادا کی ہے اور علی اکبر نے جو رسول خدا سے اتنے مشابہ تھے صورت میں صیرت میں رفتار میں گفتار میں آپ نے ازان دی تو لوگ کہہ رہے لگے یہ تو رسول اللہ کی آواز آ رہی آپ سوچیں ادھر حسین ہے نماز پڑھ رہے ہیں علی اکبر ازان دے رہے ہیں حسین نے بتایا دیکھو یہ رسول کا گھرانہ یہ رسول کا گھرانہ ہے ان پر یہ ظلم نہ کرو ان پر یہ بربریت نہ کرو ان کو گھیرے میں لیا گیا پانی تک نہیں لیا گیا انسانیت کہاں چلی گئی تھی چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے تھے ان کی پکار ان کی صدائیں آسمانوں کو چیرکار وہ عرش تک پہنچ رہی تھی وہاں پر فقروں مباہات تھے اور ادھر اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ حسین کس طرح سے خربانی پیش کر رہا ہے اے میرے بندے کیا خربانی پیش کر رہے تھے حسین اے حسین کے چاہنے والوں آج کا دن قیامت قیز دن ہے آج کا دن معمولی دن نہیں ہے آج شہزادی کا گھرانہ برواد ہو گیا آج شہزادی کی گودی اجڑ گئی ادھر کبھی خاسم کی پامال لاش کو حسین لے کر آئے ہیں ادھر کبھی ابباس کے کٹے شانہ کو حسین لے کر آئے ہیں ادھر آخر میں آپ سوچیں حسین نے کیا پیام دیا علی اکبر اٹھارہ سالہ جوان بیٹا سینے کی حدی میں نیزے کی ٹوٹی ہوئی انی تھی جو پیوست ہو گئی یا علی کہہ کر حسین نے اس نیزے کی انی کو نکالا اور لا کر لاشے کو اٹھارہ برس کے نوجوان کے لاشے تھے خیمے میں رکھ کر چھے مہینے والے علی ازگر کو لے جا کر خربانی کو پیش کر دیا ہے کوئی کائنات میں ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے حسین کے سینے سے پوچھنا حسین کے دل سے پوچھنا کہ کیا گزری ہے کہ جب چھے مہینے والا تڑپ رہا ہے حسین کہہ رہا ہے ایشیو کی مائن شرب تم ایشیو کیش کرولہ میں ہوتے تو دیکھتے ہیں میں اپنے بچے کے لیے کیسے تڑپ رہا اور وہ قیامت آگئی اسگر وقت قریب آگیا حسین حبنی علی نے وہ ذرف خار کے جوہر بتا دیئے اتنا ختال کیا حسین نے جو حسین کے سامنے آتا تھا دو ہو جاتا تھا آخر میں وہ کہ جب ایک ختال ہو چکا حسین نے جنگ کی بتایا کہ علی کا لہو میرے پاس دوڑا ہے شہزادی کی عصمت میرے پاس ہے اس کے بعد جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ فقر و مباہد کر رہا ہے کہا جبرائیل ہٹ جا انتہان کا وقت ہے اللہ کہہ رہا ہے پلٹا بندے میں تجھ سے راضی ہوں ردن بے قضائے ہی و تسلیم ان لے عمرے یا غیاس المستقیسین لا معبود السوا یہ کہہ کر آپ نے تلوار کو نیام میں رکھا اتنے تیر لگے اتنے تبر لگے حسین زمین بنا دے ادھر زمین کربلا کو زلزلہ ہوا خون کی بارش ہوئی فاطمہ کا لال زمین کربلا پر آواز دے رہت اممہ اممہ آو اممہ کربلا کے میدان میں ظالم نے نوک نیزہ پر حسین کے سر کو بلند کر دیا بیمار کربلا نے سلام ورث کیا السلام علیکہ یا باب دللہ جب بی بیوں نے پوچھا بیٹا کسے سلام کر رہے ہو کب ہو بھی اممہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پر نظر آ رہا جیسے ہی حسین کی شہادت ہوئی ظالم نہیں رکے آئے خیموں کو آگ لگا دی آپ سوچے بیمار کربلا چوتے مام ہیں بیمار ہے وہاں پر بیمار کو کھینچا گیا بستر سے وہاں پر آگ لگی زینب کے سر سے چادر کو کھینچا گیا سکینہ کو تماشے لگائے آخر میں کہا کہ آؤ اب حسین کے لاشے کو پامال کرنا ہے عرب میں دستور تھا کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ضلیل کرنا ہوتا تو اس کے لاشے کو روڑوں سے پامال کرتے ادھر حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں ادھر فاطمہ کی سواری آئی حسین کے لاشے کو دیکھا کچھلا ہوا لاشا بڑے گھوڑ سے دیکھ کر کمر کو تھام کر کا پروردگار کیا اس دن کے لیے میں نے میرے حسین کو چکی پیس پیس کے پالا وہاں حسینہ یہ تھے حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید نصار حسین حیدر آغا صاحب خبلہ جو اپنے مخصوص انداز میں شہادت عظمہ بیان فرما رہے تھے ظاہر کلامِ حق میں ہیں سیرت حسین کی انسان سے کیا بیان ہو عظمت حسین کی روتے ہیں انبیاء و ملک انسو جن غذا کتنی عظیم ہیں یہ شہادت حسین کی آئیے صدرِ گلشنِ حسینیہ جناب میرہادی علی اور ساتھی اپنی پرزوز آواز میں نوحے کا نظرانہ پیش فرمائیں گے گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن آئے آشور کے دن ایک وہ شام جسے شام میں غریباں کہیے وہ بھرا گھر کے جسے دشت بھی آباں کہیے جس میں کچھ بھی نہ رہا آئے آشور کے دن جس میں کچھ بھی نہ رہا آئے آشور کے دن گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن کود قانی ہے نیے بیٹی ہے بے شیر قدا بجھ گیا سامنے جس میں کی امیدوں کا چراب آئی تھی کیسی ہوا آئے آشور کے دن آئی تھی کیسی ہوا آئے آشور کے دن گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن آ گئی آنکھوں میں لگ پر جو سکینہ کے تھی پیاس عمر بھر ایک ہی اسرت نے رکھا جس کو اداس مڑ کے آئے نہ چچا آئے آشور کے دن مڑ کے آئے نہ چچا آئے آشور کے دن گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن ایک عبادت کا سمندر سروا ہے اب تک جس کے ہر سجدے کا زندہ میں نشاہ ہے اب تک وہ علی قید ہوا آئے آشور کے دن وہ علی قید ہوا آئے آشور کے دن گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن یوں بھتی جے کو کلے جیسے لگائی ہے پوپی جیسے کل بوجھ امامت کا اٹھائے ہے پوپی چھن گئی جس کی ردا آئے آشور کے دن چھن گئی جس کی ردا آئے آشور کے دن گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن زندگی دین محمد کو آتا کی جس نے ظلم سہے سہے کے بھی امت کو دعا کی جس نے اس کو پامال کیا آئے آشور کے دن اس کو پامال کیا آئے آشور کے دن گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن دن کی شم نظیر اس کے لہو سے ہجلی وہ محمد کا نوازہ وہ حسین فرن علی تشن لگ قتل ہوا آئے آشور کے دن گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن گھر محمد کا لٹا آئے آشور کے دن گھر مری تی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو امہ گھر مری تی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو امہ سنبھالو امہ شے کو جب نوکے سینہ سوے زمین آئی تھی گرتے گرتے لے بے زخمی پہ صدا آئی تھی گرم رے تھی پہ میں گرتا ہوں سمالو اماں گرم رے تھی پہ میں گرتا ہوں سمالو اماں لگ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں ختم سب ہو گئے اب کوئی میرے آس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں مجھے آنکھے کلے جیسے لگا لو اماں ناش قاسم کی اٹھائی ہے نظر جقمی ہے زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر جقمی ہے قلب زقمی ہے بدن زقمی ہے سر زقمی ہے دے سہارا مجھے بابا کو بنا لو امہ گرم رے ٹیپا میں گرتا ہوں سمالو امہ میں جو گھوڑے سے گروں تم مجھے تسکی دینا پیار کرنا میری ہمت کو دعا میں دینا ڈال کر باہنگلے میں مجھے لپٹا لینا ڈال کر باہنگلے میں مجھے لپٹا لینا خدمِ زبہم اگر ہاتھ ہٹا لو اممہ گربرِ دیپا میں گرتا ہوں سمالو اممہ اپنے وعدے کے لیے میں نے حریفہ سہلی ایک ارمہ میرا نکلے تو ہی نہ پت ہوگی زبہ کے وقت میری تم سے تمنہ ہے یہی سر میرا کھاک سزانوں سے اٹھا لو اممہ گربرِ دیپا میں گرتا ہوں سمالو اممہ یہ تھے صدرِ گلشنِ حسینیہ جناب میر حادی علی صاحب جو نوحہ پیش فرما رہے تھے اس کے ساتھ ہی آج کی منلس کا اختتام عمل میں آتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر خوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین آداب ہیدرابار